خدا وندی عالم کس کلام واجب الہترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے ارشاد ہوتا ہے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو میرا حسب نصب پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو ذات و صفات میں واحد و یقتا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہ ایسا بینیاز اور ایسا غنی مطلق ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے لم یلد کوئی شائع اس سے پیدا نہیں ہوئی یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا اس کی کوئی مائی اور باپ نہیں ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُوْفُ عَنْ أَحَدْ بَرِی ہوئی کائنات میں کوئی اس کا ہمذر کوئی اس کی نظیر کوئی اس کی شبیہ کوئی اس کی مثال کوئی اس کے مثل کوئی اس کے برابر نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُوْفَ عَلَىٰ آئی ساتھویں دن ہے مسئلہ توحید شروع ہے اور بے عمد اللہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے باقی متعلقہ مباعث بھی درمیان میں لائے جائیں کوشش یہ میں کروں گا کہ آج اس موضوع کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ کل باقی عقائد پہ بھی تفسرہ کیا جا چکے جو اسلام نے پیش کیے ہیں اور اس کے آمال و عبادات اسلامی معاملات و اخلاقیات اور تمدنیات و معاشریات پر بھی کچھ گفتگو ہو سکے تاکہ جب اشرہ ختم ہو تو اسلام کا ایک ڈھانچہ آپ کے دل و دماغ میں تیار ہو چکا سلامت پڑے محمد و عالی محمد براللہ امد صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد تو میرے دوستو اور عزیزو اور بزرگو اللہ نے اپنی یہاں نمائی صفت جو ایک اور بیان کی ہے باقی صفتوں کے علاوہ جن پر گفتگو ہو چکی وہ یہ ہے کہ اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے وہ لم یلد اور لم یولد کا مصداق ہے اور اللہ کی ان خصوصی صفات کا مطلب یہ ہے کہ ان صفتوں میں کوئی بھی ہستی اس کی شریک نہیں ہے باقی جو بھی مخلوق ہے وہ یا کسی کی اولاد ہے یا وہ کسی کی اولاد ہے یا اس کی کوئی اولاد ہے اللہ واحد وہ ہستی ہے جو نہ کسی کی اولاد ہے تو نہ کوئی اس کی اولاد ہے کفار و مشرقین یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جس کا اللہ نے بار بار قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ تم اپنے لئے تو بیٹے پسند کرتے ہو تو میرے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہو اگر تم نے میری اولاد کوئی بنا نہیں تھی تو کم از کم میرے بھی بیٹے قرار دیتے لہذا ان کا نظریہ یہ تھا کہ اناثر رامان یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہود و نصارہ نے اللہ کے بیٹے قرار دیئے یہودیوں نے غزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ لم یتقے صواہبتن ولا ولدان نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میری کوئی اولاد ہے یہ ساری قینات جو تمہیں نظر آتی ہے یہ سیاہ ساری میری مخلوقات ہے میں ان کا خالق ہوں ان میں سے کوئی بھی میری اولاد نہیں ہے میں کسی کا والد نہیں ہوں کیوں؟ اس کی وجہ بھی ایک منطقی اور اقلی ہے کہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کا جوز ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں قریب ہے کہ زمین میں شگاہ پڑ جائیں قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں یا اللہ خیریت ہوئے یہ کیوں انقلاب آنے لگا؟ فرماتا ہے اند اول الرحمان والدہ اس سے بڑا انقلاب کیا آئے گا کہ لوگ میری اولاد بناتے ہیں لوگ میرا جوز قرار دیتے ہیں جو لم یلد ولم یولد ہوں میرا کوئی جوز نہیں ہے کیونکہ جوز ہوتا ہے مرکب کا مرکب آئیزہ کا محتاج ہوتا ہے میں کائنات میں سے کسی شئے کا محتاج نہیں ہوں تو لہذا اللہ کی کوئی اولاد نہیں اس نے واضح کر دیا جو حضرت عیسیٰ کو وہ بھی ان کا غلط نظریہ ہے کوئی اضائر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو اس کا بھی اندیا غلط ہے کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو اس کا بھی مشرکانہ عقیدہ ہے اللہ نے واضح کر دیا کہ کوئی میری اولاد نہیں ہے باقی رہ گیا یہ کہ اللہ کے ددحال کون ہے اللہ کے ننحال کون ہے اللہ کا سلسل نصب جو ہے وہ نصبی طور پر کیا ہے فرمائے میں کسی سے پیدا نہیں ہوا تاکہ سوال پیدا ہو کہ میرے ددحال کون ہے تو ننحال کون ہے لوگ کہا کرتے ہیں یہ آدم کی بھی اور ہوا کی بھی ماں اور باپ کوئی نہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لم یولد کے مصداق ہیں کسی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں صفتیں مجموعی طور پر اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی آدم اور ہوا اگر ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے تو ان کی اولاد سے تو کائنات چھلک رہی ہے حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں لیکن والدہ ان کی بھی موجود ہے اللہ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا یہی تو نصارہ نجران سے جگڑا تھا کہ وہ کہتے تھے چونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں لہذا اللہ ان کا باپ ہے اسلام نے جواب دیا اِنَّا مَصَلَ عِسَىٰ اِنْدَ اللَّهِكَ مَصَلِ آدم خَالَقَهُ مِنْ تُرَابٍ سُمَّا قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والو عیسیٰ کی مثال اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم جیسی ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا فرمایا کن ہو جا اور وہ ہو گئے تو جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عیلی اللہم صلی علی محمد محمد تو لہذا میرے دوستوں اور عزیزوں یہ بات یاد رکھو جہاں آدم کے ماں باپ نہیں اگر کوئی ان کے ماں باپ بنائے وہ منکر قرآن ہے عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں اگر کوئی بندہ ہمارے لوگ ایسے گزرے ہیں کوئی مختلف مذہبوں کے مسلمانوں میں سے جو یوسف نجار کو جناب عیسیٰ کا باپ قرار دیتے ہیں جب خدا فرماتے ان کا باپ کوئی نہیں میں نے قدرت کاملہ سے پیدا کیا تو وہ بھی منکر قرآن ہے لہذا جہاں باپ نہیں وہاں ماننا پڑے گا ان کا کوئی باپ نہیں جہاں ماں باپ دونوں نہیں وہاں ماننا پڑے گا دونوں نہیں لیکن جہاں ماں بھی ہو اور باپ بھی دادا بھی اور نانا بھی ماں بھی ہو اور نانی بھی کہ وہاں انکار کیا جائے کہ یہ لم یلد اور لم یولد ہیں تو پھر ان کو بھی مومن نہیں بلکہ منکر قرآن کہا جائے گا میں مذرد کے ساتھ ارض کروں گا کہ خود سخت نظریہ ہمارے اندر یوں رائج ہو گئے ہیں اور کچھ آل محمد پر آج ان کے اپنے نام لے وے محبت کی آڑ میں وہ ظلم کر رہے ہیں جو متوقع عباسی بھی آل محمد پہ نہیں کر سکا تھا یہ ترہ امتیاز ہے آل محمد کا کہ بنی امیہوں یا بنی عباس ان کو شہید کرتے رہے ان کے خون کے گارے بنا کے بغداد کی دیواریں کھڑی کرتے رہے سامرہ بناتے رہے ان کے زہروں کے ہاتھ پاؤں کاٹتے رہے اولاد سے گودیں خاضی کرتے رہے ان کی مدھو سنا کرنے والوں کی زبانیں گودی کے طرف سے کھچواتے رہے جہدادیں کرو کراتے رہے ان کو تخت ایدار پہ لٹکواتے رہے لیکن کوئی دنیا کی طاقت محمد و آل محمد کے نصہ پر حملہ نہ کر سکی کیونکہ وہ انہا آتو اینا کل کوسر کے مصداد تھے اللہ نے دشمنوں کی نسل قطع کر دی لیکن آج آل نبی اولاد علی سے کئنات کا گوشہ گوشہ چلک رہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد لیکن کچھ عرصہ سے آپ بھی سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہوں گے میں بھی پڑھتا رہتا ہوں کہ ایک نظریہ قائم ہو گیا جی محمد و آل محمد علیہ مصلاة و السلام نہ کسی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہ کوئی ان سے آگے اولاد پیدا ہوئی ہے میں صرف اتنا سعدات کرام سے خود احتراما پوچھوں گا اور عدب ان سے پوچھوں گا کہ تم جو ان باتوں پر نعرے لگاتے ہو کہ جناب ہم ان کی اولاد ہیں جو لم یلد و لم یولد تھے تو پھر اگر وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوئے کہ ان سے بھی آگے کوئی نہیں پیدا ہوئے تو سعدات کرام کہاں سے آگئے خدر تو کہتے ہیں ہم آل نبی اولاد ایلی ہیں اگر جناب حیدر قرار کا مازاللہ نقل کفر کفر نباشد کوئی والد نہیں ہے تو دنیا کو ابو طالب عمران سے دشمنی کیا ہے اور ہمیں ان سے پیار کیا ہے وہ ان پر کفر کے فتوے کیوں لگاتے ہیں اور ہم کل ایمان کے والد ماجد کا ایمان ثابت کیوں کرتے ہیں اتنا بڑا موسین اسلام بانی اسلام کا موسین آزم اسلام اور بانی اسلام کی سب سے بڑی پناہ گاہ جس کے بارے میں میں نے اپنی کتاب آسن الفوائد میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر جناب ابو طالب عمران جو کل ایمان کے والد ماجد ہیں جو پیغمبر اسلام کے موسین آزم ہیں جو اولاد کٹوا کے پیغمبر کی جان کی حفاظت کرنے والے ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر مجھے کہنے دو اس آسمان کے شامیانے کے تلے اور اس زمین کے فرش اوپر نہ کوئی مسلمان تھا نہ کوئی ہے نہ کیامت تک ہوگا یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد بہرحال باروے لالے ولایت کا نصب نامہ کون نیمہ شابان کو نہیں پڑتا کہ جناب امام حسن اسکری نے فرمایا تھا فپی امم آج آخری حجت خدا کی ولادت کی شب ہے آپ ہمارے ہاں روزہ افطار کریں وہ پوچھتے ہیں کہ کس محترم کے بطن سے ہوگی ولادت امام فرماتے ہیں نرجز خاتون کے بطن سے وہ کہتے ہیں وہاں تو آثار حمل نہیں ہیں امام فرماتے ہیں جناب موسیٰ کی طرح ان کا حمل فوراں ظاہر ہوگا تو بہرحال واقعات لہیں باروے امام کا سلسلہ نصب شروع کرو حضرت آدم تک پہنچتا ہے پیغمبر اسلام کا سلسلہ نصب شروع کرو جناب آدم صفی اللہ تک پہنچتا ہے حیدر قرار کا سلسلہ نصب شروع کرو یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے بھائیوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ امبیاء و مرسلین کے آباؤ امہات مازاللہ غیر مسلمان ہو سکتے ہیں ان میں مازاللہ کوئی مشرق ہو سکتے ہیں شیعہ مذہب کا ترہ امتیاز ہے کہ جس نبی و امام کا نام لو اور پھر آدم تک چلے جاؤ نہ ان کے سلسلہ آباؤ میں کوئی کافر و مشرق ہو سکتا ہے نہ سلسلہ امہات میں کوئی کافر و مشرقہ ہو سکتی ہے خدا کبھی گوہر امامت و نبوت کو نجس برسن میں نہیں رکھتا ہے یا عیلی یا رسول اللہ یا عیلی اللہم صلی علامہ آج احمد پڑے لکھے جاہل اگر کہا جائے کہ جناب امیر کے والد جناب ابو طالب ہیں تو کہتے ہیں غلط جناب فاطمہ بن تحسد حیدر قرار کی والدہ مائدہ ہیں تو غلط میرا قلق عامکوں سے میری گفتگو ہوئی ہے میں نے کہا اگر وہ والد والدہ نہیں تو کیا ہیں وہ کہیں لگے وہ ان کے نوکر ہیں وہ نوکرانی انہیں ان کو پالا پوسہ تھا ورنہ جنم نہیں دیا تھا وہ لم یلد ولم یولد کے مستان کا ہیں ہے کوئی حماقت کی انتہا وہ سمجھتے ہیں کہ آیا پیدا ہونا کوئی عیب ہے کسی کا بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا کوئی عیب ہے میں کہتا ہوں آدم اور ہوا کا واقعہ قرآن میں پڑھو خالق فرماتے خالقہ منہا زوجہا لے یسکونا الہا میں نے آدم کی خاطر ایک بیوی پیدا کی تاکہ ان کے لئے سکون نفس کا باعث بنے یہ بحث ہوتی ہے کہ عورت مرد کے لئے پیدا کی گئی مرد عورت کے لئے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے ہوا کو آدم کی خاطر پیدا کیا تاکہ ان کے لئے سکون نفس کا باعث بنے واقعہ تفصیلات چھوڑ رہا ہوں فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ بِهِ حَمْلًا خَفِیفًا اللہ فرماتے کانون فطرت کے مطابق جب دونوں میاں بیوی اکٹھے ہوئے تو ان کو حمل ٹھہر گیا اور خالق نے پھر ان کو بیٹا دیا جس کا نام ہبت اللہ تھا آدم بھی نبی بیٹا بھی نبی کیا کہو گے سلوات پڑھو محمد و آلے محمد پر اللہ عنہ خود ساختہ مسئلہ جی اگر نبی و امام بھی پیدا ہوں تو پھر تو ہماری طرح ہو جائیں گے ہم نجس قطرہ سے پیدا ہوتے ہیں ماذا اللہ پھر وہ بھی سیکھی پیداوار سمجھے جائیں گے آلے محمد کے علوم پڑھو اصولِ قافی میں پورا باب موجود سابِ بحار میں پورا باب موجود بسائر الدرجات میں پورا باب موجود میں کیا کس کن کتاب کا نام لوں کہ خالقِ اکبر جب کسی نبی یا کسی نبی کے وسیع یعنی امام کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے خاص مشروبِ عرشی پیدا کیا ہے جس کا وہ مشروب کیا ہے شہ سے زیادہ شیری برف سے زیادہ ٹھنڈا گھی سے زیادہ نرم اور دو سے زیادہ چٹا اس کا ایک پیالہ خالقِ ایک فرشتے کے ذریعے ہونے والے نبی یا امام کے والدِ ماجد کی حدمت میں بیتا ہے نبی یا امام وہ مشروبِ عرشی پاک اور پاکیزہ مشروب پیتے ہیں اور اس سے آنے والے پیدا ہونے والے نبی یا امام کا قیوام بنتا ہے لہذا نطفہِ گندیدہ کی مخلوق اور مشروبِ عرشی کی مخلوق اور پھر ہم شکمِ مادر میں کیا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں ہوتا ماں کون ہے تے باپ کون اخرجکم ممتونِ امہاتِ کم لا تالمون شیع نبی اور امام شکمِ مادر میں ہوتے ہیں امام فرماتے ہیں لا تتقلمو فی الامام امام کے بارے میں باتیں نہ بنایا کرو تمہیں کیا پتا کہ مقامِ امام کیا ہے اِنَّ الْإِمَامَ يَسْمَ الْقَلَامَ وَا فِي بَطْنِ اُمَّهِ امام شکمِ مادر میں رہ کے بھی لوگوں کا کلام سن سکتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ہمارا یہ بھی عقید ہے کہ نبی دنیا میں آکے نبی نہیں بنتے وہ نمازیں پڑھ کے نبی نہیں بنتے روزیں رکھ کے نبی نہیں بنتے حجیں کر کے نبی نہیں بنتے نبی پیدا ہی نبی ہوتے ہیں نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب شکمِ مادر کی ابھی زینت ہوتا ہے امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب پنگوڑے کے اندر زینت کے طور پر آرام کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا ایک بات دوسری بات ہم پیدا ہوتے ہیں ہم نجس ہوتے ہیں ہمیں غسرِ ولادت دیا جاتا ہے حضرتِ امامِ حسین پیدا ہوتے ہیں پیغمبرِ اکرم فرماتے ہیں پھپی اممہ جنابِ صفیہ خاتون ان کو گوز میں اٹھائے بیٹھی ہیں پیغمبر فرماتے ہیں پھپی اممہ میرا بیٹا میرے بازوں پہ رکھو جنابِ صفیہ کہتے ہیں اِنَّا لَمْ نُنَزِّفُ بَادُ میں نے اپنی سعادت و درائن میں بیسیوں والوں کے ساتھ رکھا ہے اور باقی سارے علماء نے امام کے حالات میں تو جنابِ صفیہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی ہم نے بچے کو غسلِ ولادت نہیں دیا لہذا آپ کے ہاتھوں پہ نہیں رکھ سکتے یہ میں پیغمبر کے تیور بدل جاتے ہیں فُوپِ اممہ اَا آنتِ تُو نَزِّفِينَهُ تم میرے بیٹے کو پاک کروگی تم میرے بیٹے کو صاف کروگی اِنَّ اللَّهَ نَزَّفَهُ وَتَّهَرَهُ اللہ نے میرے نواسے کو پیدہ ہی پاگ و پاکی ذا کیا ہے اللہ 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 لہذا یہ ذہن میں رکھ لیں اور میں نے یہ باتیں اپنی کتاب اصول و شریعہ اور حسن فوید میں لکھی بھی ہے لیکن پڑھنے کی خدا توفیق دے تو امام پیدا ہوتے ہیں پاکہ اور پاکی ذا وہ غسل ولادت کے محتاج نہیں ہوتے ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں سال دو کے بعد کسی کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے کسی کو کوئی فلمی گانہ سکھایا جاتا ہے جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے پھر پسا چلتے ہیں یہ امہ ہے تو یہ اببہ ہے امام و نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو عالم علم لدنی اللہ کے مدرسہ لدنی سے فراغت کی سند لے کر آتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد لہذا نبی اور امام خصوصا نائمہ کے بارے میں کہ جب وہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں شک میں مادر سے باہر آتے ہیں دنیا میں آ کر زمین پہ آ کر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پہشانی سعیدہ خالق میں جگہ دیتے ہیں اللہ کی توحید پیغمبر خاتم کی خط میں رسالت اپنی اور اپنے باب دادے کی امامت کا اقرار کرتے ہیں بتاؤ ان خصوصیات کے ساتھ جو نبی اور امام کے علاوہ کسی حصی میں نہیں پائی جاتی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے ماں باپ بھی ہیں اور اولاد بھی ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہیں تو آیا ان کی عظمت اجاگر ہوتی ہے یا ان کی توحین ظاہر ہوتی ہے سلوات پڑھو محمد والے محمد پڑھو نہاظا لم یلد ولم یولد کا مصداق صرف خالق کے کون و مکان ہے باقی جو بھی حصی ہے اگر ماں باپ نہیں جیسے آدم و ہوا تو اولاد موجود ہے اور اگر جناب عیسیٰ کا باپ نہیں تو ان کی ماں موجود ہے یہ دونوں صفتیں اجتماعی طور پر کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہو کہ نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہو اللہ کی ذات کے سوا اس کا کائنات میں کوئی دوسرا مصداق نہیں ہے سلوات پڑھو محمد والے محمد بلاللہ مصولی علیہ محمد ولم یکل لہو کوفو ان احد اللہ وہ ہے کہ جس کا بھری ہوئی کائنات میں پوری مخلوقات میں عالم علوی ہو یا صفلی ہو سارے بھرے ہوئے مخلوق اپنا کائنات اور عالم امکان میں اس کا کوئی ہمسر اس کی کوئی نظیر یعنی دوسرے لفظوں میں اس جیسا کوئی اور نہیں ہے کیوں دلیل اتنی واضح ہے کہ کسی برہان کی محتاج نہیں خدا ہے خالق کے کون و مکان باقی ساری کائناتیں اس کی مخلوق اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کوئی مخلوق اپنے خالق جیسی کوئی بندہ اپنے مالک جیسا کوئی مصنوع اپنے سانے جیسی کوئی بنی ہوئی شائع اپنے بنانے والے جیسی نہیں ہوتا لہذا یہ بات اذر میں نشام سہائے کہ اللہ کی کوئی لیسا کا مثل ہی شائع کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ چودوی کے چاند کی طرح چمکتا ہے یہ بھی مسلمانوں کے حقیدہ ہے چودوی کا چاند ہوتا ہے تم قیامت کو دیکھو گے کہ گویا خدا کیا ہے چودوی کا چاند چمک رہا ہے اللہ فرماتا ہے چودوی کا چاند میری ادنہ مخلوق ہے مجھے مخلوق سے نسبت نہ دو مخلوق سے تشبیح نہ دو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بتیس سال کا بانکہ نوجوان ہے بال اس کے گھنگرالے ہیں رنگ اس کا چٹا ہے تے کپڑ اس کے سبز ریشم کے ہیں تے جوتے سونے کے ہیں فکر حرکس بقدر حمت اوسو جن کو لوہا نہیں ملتا سونا تو بڑی مہنگی ذات ہے لہذا انہیں کہا جب وہ کائنات کا خالق مالک ہے تو پھر سونے کے جوتے پہنتا ہوگا جب ریشم اپنے ہم مردوں کے لئے حرام ہے تو وہ تو خالقے کون و مکانے حرام و حرال سے ماورا ہے وہ یقینا ریشم کے کپڑے زیبے بدن کرتا ہوگا پھر اللہ کی کرسی بھی ایسی بنائی کہ جب اللہ کرسی بھی بیٹھتا ہے تو پھر ما شاہ اللہ وہ یوں چرچر کرتی ہے کہ جتنا نئی ذین ایک سوار کے بیٹھنے سے چرچر آتی ہے تو اللہ بتیس سال کا بانکہ نوجوان ہے بال اس کے گھنگرالے ہیں رنگ اس کا گورا چٹا ہے کپڑے سبز ریشم کے ہیں تیجوتے سونے کے ہیں ایک مولانا کے بارے میں لکھا ہے وہ آرش بیٹھے کرسی پہ نیچے اتر آئے کہیں لیکن جس طرح میں نیچے اتر ہوں اللہ بھی آرش سے یوں نیچے آ جاتا ہے اور پھر بندوں سے کہتے ہیں ہے کوئی اولاد کا طالب تاکہ اولاد دوں ہے کوئی گناہ بخشوانے والا تاکہ اس کے گناہ ماف کروں صبح صادق سے لے کر صلوع آفتاب تاکہ خدا پکارتا رہتا ہے کوئی مانگتا ہے تو دے دیتا ہے اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو افطور کر کے پھر اوپر آرش پہ چڑھ جاتا ہے ظلوات پڑھو محمد و آل محمد لیکن آل محمد فرماتے ہیں کلو ما تصور تمو ہو بے ادق کے معانی ہے جس کا تم تصور کر سکو اپنے وہمہ میں قوت متخیلہ میں قوت مفقرہ میں اور اپنے ذہن میں کہ خدا ایسا ہوگا خدا ویسا ہوگا خدا کی شکل اس طرح ہوگی خدا کا قد کاٹ ایسے ہوگا خدا کا رنگ روپ ایسے ہوگا خدا کی جو ہے وہ ذات ایسی ہوگی فرمائے جو بریق ترین تصور تم کر سکتے ہو جو خدا تمہارے وہم و خیال میں آ جائے وہ تمہارے ذہنوں کی اختراح ہے وہ تمہارا خالق مالک مالک نہیں ہوگا اے بر طرز خیالو کیا سو گمانو وہم و ذہر چے گفتا اندو چنیدے مخاندہ ایم دفتر تمام گشتو بپایاں رسید عمر ما ہم چناندر اول وصفے تو ماندہ ایم سادی کہتے اے وہ ذات ذل جلال جو ہماری اقلوں سے ماورا ہمارے ذہنوں سے ماورا ہمارے وہموں سے ماورا ہمارے جو ہیں گمانوں سے ماورا کہتے ہیں جو کچھ ہم نے سنا اس سے ماورا جو کچھ پڑا ہے اس سے ماورا گلند اور بہت بہت کہتے ہیں ہماری زندگیوں کا دفتر ختم ہو گیا لکھنے والے لکھ لکھ کے تھاگ گئے کلم ٹوٹ گئے دفتر ختم ہو گئے ہماری زندگیوں کا پیمانہ چھلکے لبریز ہو کے چھلک پڑا اور ہم موت کی آغوش میں چلے گئے لیکن خالے کے کون و مکان ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیری ذات کی حقیقت تک کیا پہنچتے ہم تیرے صفات کمال و جمال میں سے صفت کی بھی حق کو نہ پہنچ سکے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہم صلی علیہ محمد اس لیے معصومین نے فرمایا کہ جب کل ہو واللہ پڑ چکو نماز میں پڑھو فریضہ میں پڑھو نافلہ میں پڑھو ویسے پڑھو تو تین مرتبہ کہا کرو اور تین مرتبہ گنجیش نہ ہو تو دو بار پڑھا کرو دو بار نہ پڑھ سکو جلدی زیادہ دو تو کم مد کم ایک بار کہہ دیا کرو کذالک اللہ و ربی میرا پروردگار ایسا ہے جیسا کوئی اور نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد انسان کی آقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے کہ مالا تالمون ہمارے علم میں نہیں آسکتی انبیاء ساری مخلوق کے سردار ہوتے ہیں ان کے اوسیاء ان کے بعد ساری کام کائنات سے سرامد روزگار ہوتے ہیں اور ساری کائنات سے جب سے خالق نے تخلیق کائنات کا سلسلہ شروع کیا اس وقت سے لے کر آج کس لمحے تک میں ایک بات کہہ رہا ہوں ممبر نبی پر بیٹھ کر صادقین کا دامن تھام کر قاذبین سے برات کا اعلان کر کے کہ جب سے خالق نے تخلیق کائنات کا آغاز کیا اس لمحے سے شروع کرو اور آج کس وقت تک چلے آؤ پھر اس آج کس لمحے سے شروع کرو اور صبح قیامت کے تلو ہونے تک چلے جاؤ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ خالق اکبر نے تخلیق کائنات کا کوئی ایسا سانچہ پیدا ہی نہیں کیا کہ جس میں ڈھلنے والا نبی اور علی کی برابری کا دعویٰ کر سکے اللہ تلو ہی جی یا علی تمام مقونات ارضی و سماوی میں سے خدا کے بعد جو بزرگ و برتر حسی ہے اس کا نام عبداللہ اور آمنہ کا لال جد الحسن والحسین اور پیغمبر اسلام کے باپ جو حسی ساری کائنات سے بلند و بالا ہے وہ ہے حسین کا بابا جس کا نام علی ولی یا علی اور ہم نے دیکھا میرے دوستو اور عزیزو اور بزرگو کہ وہ نبی بھی کہتا ہے ما عرفنا کا حق کا معرفہ تک اے اللہ جو تجھے پہچاننے کا حق تھا وہ میں بھی ادا نہ کر سکتا اور علی ولی کا خطبہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے خطبے میں فرماتے ہیں اے پالے والے ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایک میں کیا ساری کائنات مل کے تیری مدو سنا کرنے لگ جائے تیری مد کی حقیقت کو ہم ادا نہیں کر سکتے یہاں نبی اور علی بھی اپنے عجز کا اقرار کریں کہ جو تجھے پہچاننے کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے کس ماں کا لال یہ کہہ سکتا ہے میں نے خدا کو کم حق کو پہچاننا انسان کیا آج ہمارے گھر گھر میں لڑائی ایک جملہ کہتا جاؤں فلانہ علی کو زیادہ مانتا ہے فلانہ علی کو تھوڑا مانتا ہے ملنگ کہتے ہیں ہم زیادہ مانتے ہیں مولوی کہتے ہیں ہم زیادہ مانتے ہیں ملنگ کہتے ہیں میاں پڑھے ہوئے تو سڑھے ہوئے ہوتے ہیں مارفت آور ہوتی ہے علم آور ہوتا ہے مولوی پڑھے ہوئے زیادہ ہیں پر مارفت ہماری زیادہ پھر زاکر کہتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں علماء کہتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں مولائی کہتے ہیں تم سارے تاجر خون حسین ہو تم تو مولا کا ذکر نہیں کرتے جب تک پہلے مکانہ لو ہم آئیں جہدادیں ہم میں سے کوئی بندہ دعوی بے سچا ہے کہ ہم نے علی اور نبی کو کما حق کو پہچان لیا میرا ایمان یہ ہے اور بوجود اس کے مجھے دعوی ہے کہ نعم مارفت کا کوئی دعوی نہیں رکھتا کہ میں کہتا ہوں جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ کیا پہچانے گا کہ مقام نبی کیا اور مقام علی کیا ہے ہر بندہ جسم و روح سے مل کے بنا ہے ہمارے اندر ایک روح ہے یسالونہ کانر روح قرآن کہتے ہیں میرا حبیب لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے قلی روح من عمر ربی میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا ایک عمر ہے لوگوں کے پلے کشنی پڑھتا کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی وضاحت کرو کہ روح کی شکل کیا ہے روح کی صورت کیا ہے روح کی ماہیت کیا ہے روح کی اصلیت کیا ہے لوگ مطالبہ کرتے ہیں یا رسول اللہ روح کی حقیقت کھول کے بتاؤ اللہ جواب دیتے ہیں وما اوتی تم من العلم الا قلیل تمہارا علم قلیل تم روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے لمعہ فکریہ سوچنے والوں کے لئے جب اللہ نے فرما دیا کہ تم اپنے روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ تمہارا علم قلیل ہے تو جو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا وہ کس مو سے کہتے کہ میں حسنین کے نانے کی حقیقت کو سمجھتا ہوں اس لئے ماننا پڑتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کو کمہ حق کو پہچان لیا جو کہتے ہم نے حیدر کرار کو کمہ حق کو پہچان لیا ان کا کچھ نہیں کہہ سکتے خدا کے بعد قینات میں محمد کی کوئی مثال نہیں ہے اور محمد عربی کے بعد قینات میں علی کی کوئی مثل مثال نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد وعال محمد خدا کے لئے آل محمد کو وجہ نزا نہ بنا ہو کس کے پاس پہ مان ہے کس کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ تو بیٹھ کے فیصلہ کر فلانا بڑھاتا ہے فلانا گھٹاتا ہے فلانا پورا مانتا ہے ہمیں کچھ لوگوں سے شکوا ہے کہ خدا فرماتے کافروں کو مسلمان بنا ہو لیکن کچھ مولویوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ وہ کافروں کو مسلمان تو بنا نہیں سکتے لیکن مسلمان کو کافر ضرور بنائیں گے اللہ کے فرمان کی الٹ برعکس اللہ فرماتے کافروں کو مسلمان بناو وہ کہتے ہیں کافر تو مسلمان بنتے نہیں کیوں بقاول اقبال مجھ کو تو ایسے خلادی افرنگ نے زندی کی اس دور کے ملہ ہیں کیوں ننگ مسلمان جب نہ کردار ہے نہ گفتار ہے نہ رویج نہ افردار ہے نہ اخلاق ہے نہ اتوار ہے تو کیا دیکھ کہ لوگ غیر مسلمان مسلمان بنیں گے لہذا انہوں نے جائز کے علی کے منکروں کو قائل بناتے علی کے نہ ماننے والوں کو علی اور اولاد علی کے دروازے پہ جھکاتے ان کو موالی بناتے انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھ ہے جو پہلے ولی اللہ پڑھتے ہیں ان کو بھی علی کا دشمن بنا کے رہیں گے فلانا نہیں مانتا تھے فلانا نہیں ہے کوئی ظلم کی حد سلوات پڑھو محمد وآل محمد پر مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا آج بھی میرے پاس کوئی وقلہ آئے ہوئے تھے میں ان سے باتیں کر رہا تھا میں نے کہ یہ ہم لوگوں کی غلط روش آئے آئے لوگ دہریے بن رہے ہیں کیمونسٹ اللہ نے قرآن میں نازل کیا اس کو پورے حدود و قیود کے ساتھ احسن طریقے پر پیش کی جاتا کافر بھی مجبور ہو جاتے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے لیکن جب ہم نے کہا بابا سننی تو بابا دادا شیعہ یہ کافر اس نے کہا وہ کافر ادھر مامو شیعہ چچا سنی ہم نے کہا یہ ملون اس نے کہا وہ لانتی ہے نئی پورز نے دیکھا کہ کوئی کہتے بابا لانتی ہے کوئی کہتے دادا ملون ہے کوئی کہتے ماما برا ہے تو کوئی کہتے چچا لانتی ہے وہ کہتے ہمارے مذہب کو سلام ہم جا کے پناہ کسی اور دین میں جونڈے گے اس اسلام کو ہمارا دور سے سلام یہی اسلام ہے یہی مذہب ہے مذہب کے نام پہ لڑائی مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا اور میرے عزیز ہو اور میرے دوست ہو ہر بندے کی شک علاق ہے ہر بندے کی اکل علاق ہے ہر بندے کا کاتھ کاتھ کیوں ہے میں پانچ فٹا کیوں ہوں کبھی کوئی لڑا ہے کہ خوبصورت کیوں ہے میں بس صورت کیوں ہوں کیونکہ کسمت کی ہر ایک کو قسام ازل لیں تو جب شکل و عقل پہ کوئی نہیں لڑتا جب رنگ روح پہ کوئی نہیں لڑتا مجھے سمجھ نہیں آتی جب شکل و عقل کا اختلاف ہے تو فکر و نظر کے اختلاف تو لازم ہوگا سوچ کے اختلاف تو لازم ہوگا کوئی دنیا کی طاقت ہے جو سب کی عقل کو ایک بنا دے کوئی دنیا میں ایسی پاور ہے جو سب کی شکل ایک بنا دے یہ لوگوں نے کہا کہ ہم سب کو روٹی کپڑ اور مقام دیں گے آج کمونظم کا بھی جنازہ چائنہ میں نکل چکے تھے ریشیہ میں اور یہاں بھی جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں ان کے ملک میں بھی سیکل چلانے والے بھی ہیں تو موٹروں کے فراتے لینے والے بھی ہیں ہوائی جازوں پڑنے والے بھی ہیں یہ غلط ہے کہ ہم سب کو ایک جیسا بنا دیں گے جب تک خدا نظام میں خدرت نہیں بدلے گا کائنات کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر یہ مذہب نہیں سکھاتا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا احترام کرو آدمیت احترام آدمیت جو جس مذہب کو مانتا ہے جو جس نظریہ کو مانتا ہے ہمیں تو یہ شکوا ہے ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے فلانے کی نماز غلط ہے فلانے کا روزہ غلط ہے فلانے کا جلوس غلط ہے فلانے کا یہ طریقہ غلط ہے میں کہتا ہوں اپنی اینک لگا کے ان کے مراسم کو نہ دیکھو جو یہ کام کرتے ہیں ان کی اینک لگا کر دیکھو کہ وہ کیا سمجھ کے کرتے ہیں اگر کسی کی نظر میں میلاد نبی کا جلوس جیز نہیں ہے اس کو بدہ سمیت ہے کہ نبی کے بار دور حضرات یا شیعہ نکالتے ہیں ان کے نقطہ نظر سے دیکھے کہ وہ تو عبادت سمجھ کے جلوس ملاد نبی نکالتے ہیں اگر ہم محرم کا جلوس نکالتے ہیں تو کوئی اپنی اینک لگا کے نہ دیکھے شیعہ یہ غلط کرتے ہیں شیعہ وہ غلط کرتے ہیں وہ ہماری مذہب کی اینک لگا کر دیکھے کہ ہم اس کو بہترین عبادت سمجھ کے ادا کرتے ہیں جس دن ہم دوسروں کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے جنگ جیدال ختم ہو جائیں گے فتنہ اور فساد ختم ہو جائیں گے لہذا کس نے کہ تم اپنا نظریہ دوسروں پہ مسلط کرو لا میں کوئی زبر دستی نہیں ہے بانی اسلام کافروں سے کہتے لکم دین وکم والی دین تمہارا دین کفر تمہارے لیے میرا دین اسلام میرے لیے دین کے نام پہ لڑنے مرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور میری سنی شیعہ بھائیو اگر بیغمبر اسلام حقیقی کافروں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارا دین کفر تمہارے لیے میرا دین اسلام میرے لیے تو آج کے دور کا سنی شیعہ سے یا آج کے دور کا شیعہ سنی بھائی سے یا شیعہ شیعہ سے ملنگ مولوی سے مولوی ملنگ سے ملنگ زاکر سے زاکر ملنگ سے کیوں نہیں کہہ سکتا کہ اگر مسلک میں اختلاف ہے نظر و فکر میں اختلاف ہے تجھے اپنا نظریہ مبارک نظریہ پہ لڑنے کا کوئی آواز نہیں سلوات پڑو محمد و آل محمد کئی لوگ سوال کرتے ہیں اسلام کا لب لب کیا ہے اسلام جو تئیس برس میں نازل ہوا تیرہ سال پیغمبر مکہ میں رہے دس سال مدینہ میں تیرہ سال تئیس سال کی مدت میں اسلام ہوا مکمل اگر کوئی محسے پوچھے کہ سارے دین اسلام کے تعلیمات فرمودات تلقینات سب کا خلاصہ ایک جملے میں ادا کرو تو میں بلا خوف رد بلا خوف تردیز سینہ تان کے گردن بلند کر کے کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہوں پورے اسلام کے تعلیمات محسے 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 کا دین ہے اسلام صلح اور آشتی کا دین ہے مذہب نفرت نہیں سکھاتا مذہب اداوت نہیں سکھاتا مذہب ایک دوسرے سے لڑنا نہیں سکھاتا ایک دوسرے سے بیر رکھنا نہیں سکھاتا انتقام لینا نہیں سکھاتا اسلام تو معاف کرنا سکھاتا ہے اگر کوئی تمہارے بابِ دادے کا قاتل بھی پکڑ کے تمہارے سامنے لائے جائے شریعہ تین اختیار دیتی ہے اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر دو دو اس سے خون بہا لے کر چھوڑ دو لیکن تیسرا اختیار یہ ہے اگر معاف کر دونے سے بہتر کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے سلوات پڑو محمد وعال محمد یہ غلط تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کر رہا ہے جسنا ہندو اور مسلمان میں آپس میں نفرت نہیں ہوتی جسنا آئی مومن کو مومن سے ہے یہ فلانی پارٹی ہے یہ فلانے کو پسند کرتا ہے یہ فلانے کو چاہتا ہے اوہ خدا کے لیے ہم سارے پیر بھائی ہیں ہم سب کا خدا ایک ہے ہم سب کا مصطفیٰ ایک ہے ہم سب کے آلِ آبا ایک ہیں ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا ایمان ایک ہے ہمارا قعبہ ایک ہے ہمارا جینہ ایک ہے ہمارا مرنہ ایک ہے مجھے کئی لوگوں نے خط لکھے جب سب کچھ ایک ہے تو مولوی جوتیوں میں کیوں دال بانڈے ہیں میں نے کہا پیٹ ایک نہیں ہے سلوات پڑو محمد وعال محمد برجی جی پھر بھی سلوات پڑو محمد وعال محمد برجی اگر پیٹ بھی ایک ہوتا تو پھر سارے نظریہ بھی ایک ہوتے تھے سب کچھ ایک ہوتا لیکن خدا بیڑا غر کر اس پیٹ کا جس نے اختلافات کی خلیج اتنی وسیع کر دی کہ آج جو بھی کسی سے لڑتا ہے مفاد کا جھگڑ ہوتا ہے تو دین کو آڑ بناتا ہے سلوات پڑو محمد وعال محمد برجی رات ایک جگہ ہم کھانے پہ بدوب تھے تو وہاں ایک سوال کیا گیا جی مولوی صحبان میں اختلاف کیوں تو میں سمجھے ان کی مراد ہے علماء اور مہتحدین کے فتموں کا اختلاف تو میں اس کی توجیہ کرنے لگا گیا لیکن نہیں ہم تو چھوٹے مولویوں کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا پھر چھوٹے مولویوں کی بات ہے تو سن لو اللہ نے حسد کے دس حصے کی ہیں نو حصے سپیشل مولویوں کو دیا ہیں ایک حصہ باقی کائنات کو دیا ہے او دس میں حصے میں بھی شریک غالب مولوی ہیں سلوات پڑو محمد وعال محمد پر جی یا آئی لی مولوی کوئی کسی کی تائید بھی کرے گا تو کوئی ہیر پھیر کر کے ہاں فلانے کی بات غلط تو نہیں پر یوں بھی نہیں ہے تاکہ تھوڑا سا اپنی بڑائی اور کبریائی ظہر ہو جائے کہ میں اس کی پوری حمیت نہیں کرتا ہاں مجبوراں کرنا پڑے تو پھر بھی کوئی یوں یا ضرور کرے گا تاکہ لوگوں کو تصور دیا جائے کہ فلانے کی بات بلکل ٹھیک نہیں ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اپنا خبر ہر بندے نے اپنی قبر میں آپ جاننا ہے نہ کوئی وہاں مولوی ساتھ جائے گا نہ کوئی ذاکر جائے گا اپنا ایمان جائے گا اپنی ذات جائے گی ہر بندے نے اپنی قبر میں اپنا حساب آپ دینا ہے خدا کے لئے اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن سلوات پڑھو محمد و آل محمد پڑھو اچھا اس کا مطلب ہے گھنٹہ ہونے والا ہے آج پھر تھوڑی پروگرامیں کٹ پڑھو گئی تو چند منٹ دو چار پانچ منٹ اور اور پھر انشاءاللہ تقریر ختم تو میرے دوستوں میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج اللہ کی صفات و ثبوتی اور صلبیہ بھی بیان ہو جائیں لیکن جتنا کوئی ہو گیا بحمد اللہ سب کو جس میں کافی آ گیا اتنا سمجھ لو کہ وہ کوئی صفت کمال ایسی نہیں جس سے اللہ متصف نہ ہو اور کوئی بری ایسی صفت نہیں جس سے اللہ کا دامن ربوبیت پاک و صاف نہ ہو لہذا یہ بطور مثال چھوٹی چھوٹی کتابوں میں آٹھ دس صفتیں کی نوائیات ہیں اللہ قادر ہے اللہ عالم ہے اللہ ہی ہے اللہ قیوم ہے اللہ بصیر ہے اللہ لطیف ہے اللہ خبیر ہے اللہ جو ہے وہ یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں کہ اللہ قادر نہ ہوتا تو کائنات کیسے پیدا کرتا اگر خدا علیم نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات منظم طریقے پہ کیسے چلاتا اگر حقیم نہ ہوتا اس کی کائنات میں لاکھوں حکمتیں کیسے نظر آتی الغرض اگر مرید نہ ہوتا ارادہ نہ کرتا مجبور ہوتا آگ تو صرف جلا سکتی ہے وہ کسی شئے کو بچا تو نہیں سکتی لیکن خدا تو جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کرتا تو ماننا پڑتا ہے وہ قادر مختار بھی ہے وغیرہ وغیرہ لہٰذا اور اللہ کے سارے صفات ایک طرف کہ اللہ کا عادل ہونا ایک طرف کہ ہمارے مذہب کی ذاقہ دار و مدار ہی اللہ کی عدالت پر ہے اگر اللہ عادل نہیں تو کیا گارنٹ یہ کہ وہ نیکوں کو وعدے کے مطابق قیامت کے ذن جزا دے گا کیونکہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے اگر اللہ عادل نہیں تو کیا زمانت ہے کہ وہ بروں کو سزا دے گا اگر اللہ عادل نہیں تو کیا زمانت ہے کہ اس کو نے نبی بنایا وہ واقعا نبی ہے اگر وہ اللہ عادل نہیں تو کیا دلیل ہے کہ اس کو نے ولی بنایا وہ واقعا ولی ہے اگر وہ عادل نہیں تو کیا گارنٹ یہ کہ قیامت آئے گی کیا گارنٹی ہے کہ وہ نیکوں کو جزا اور بروں کو سزا دے گا سارے اسلام کی عمارت گر جاتی ہے اگر اللہ کو عادل نہ مانا جائے یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اصولوں میں اللہ کی عدالت شامل ہے جسنا چکی چکی بغیر اپنا کلی کے نہیں چل سکتی جس کو کتب آسیہ کہتی ہیں جس کے اردگر چکی گھومتی ہے تو یوں سمجھئے کہ مذہب کی چکی کی کلی کا نام ہے اللہ کی عدالت اور عدالت اتنی ضروری شائع ہے اللہ فرماتا ہے وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا لا ججر منکم شانعان و قومن اللہ اللہ تا دلو اے دلو اگر تم عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہو تمہارے سامنے دو فریق مقدمہ لے آئیں ایک ہو تمہارا دو دوسرا ہو تمہارا دشمن تو خالق فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کہ دشمن حق پر ہے تو اس کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو ورنہ بے ایمان بن جاؤگے تو جو اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کمزور مخلوق کو کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کر کوئی عقل یہ مان سکتی ہے کہ وہ خالق اپنے بندوں سے بے انصافی کرے گا لہذا اللہ آدل ہے وہ قائم بلکستہ ہے اس کا سارا نظام عدالت پر قائم ہے قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا بلبل کو دیا گانا تو پروانے کو جلنا غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا کیونکہ دیتے ہیں بعد ذرف قدر خار دیکھ کر صلوات پڑو محمد و آل محمد فر اللہ مصول اللہ کے صفات سلبیہ وہ صفتیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں اللہ جسم نہیں رکھتا کہ ہماری طرح نظر آئے اللہ مکانوں کا محتاج نہیں ہے وہ خالق مکان ہے اللہ زمان کا محتاج نہیں ہے اللہ اس وقت بھی اللہ تھا جب نہ مکان تھا نہ زمان تھا لہذا وہ محتاج نہیں وہ غنی مطلق ہے اللہ کسی شائع میں حلول نہیں کرتا جسنا پانی کوزے میں ہو یا خوشبو پھول میں ہو یا تراؤت تیل میں ہو اللہ کسی شائع میں حلول نہیں کرتا اللہ کسی شائع کے ساتھ متحد نہیں ہوتا کہ دو مل کے یوں ایک بن جائے کہ بندہ تمیز نہ کر سکے خدا کون ہے مخلوق کون ہے جیسا کہ بعض صوفیوں کے یہ عقیدہ ہے کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی تاکس نہ گوید من بادت دی من دیگرم تو دیگری کہ بندہ عبادت کرتے کرتے قرب خدا حاصل کرتے کرتے اللہ کے ساتھ یوں متحد ہو جاتا ہے کہ بندے اور خدا کا فرق مٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو ہوں جاؤں تو میں بن جا میں جسم بن جاؤں تو جان بن جا تو جسم بن جا میں روح بن جاؤں تاکہ کوئی نہ کہہ سکے تو آور ہے میں آور ہوں آل محمد نے ایسا قیدہ رکھنے کو کفر و شرک کہا ہے اللہ کبھی کسی مخلوق کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا این تراب و رب العرباب کائنات کا خالق مالک پالک کو جا اور ایک آجز بندہ کو جا بندہ خدا سے مل کر ایک ہو جائے کہ پتہ نہ چلے خدا کون ہے اور بندہ کون ہے وہ پاگل خانے میں بند کرنے کے قابل ہے وہ ایسا بندہ خدا پرس یا خدا کا ماننے والا کہلانے کا حق دار نہیں ہے سلوات پڑھو محمد والے محمد پرس اللہم صلی اللہ اور آخری صفت اللہ کی یہی ہے صفت سلبیہ کہ اللہ بے مثل و بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس نے فیصلہ کر دیا کہ جس چیز کے چاہو مثالیں دیا کرو فلانا فلانے جیسا فلانی فلانے جیسی فلانی شاہ فلانی جیسی لیکن لا تذربو للہ الامثال اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو کیونکہ لیسا کا مثل ہی شاہے اللہ کی کوئی مثل و مثال نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر بحمد اللہ اتنا کافی بھی ہے وافی بھی ہے اور شافی بھی ہے اور میرے دوستو عزیزو یہ نہ بھولو کہ آئی ساتھوی ماہ محرم ہو چکی ہے جس کا مدت سے انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے آج کا دن تھا جب ابن زیاد بدنہاد نے پسر ساتھ کو خط بھیجا کہ اذا بالغہ کا کتابی حاضہ فہل بین الحسین و بین الماہ یہ میرا خط تجھے مل جائے تو فوراں پہرے بٹھا دے نہر فراد پہ پہرے لگا دے تاکہ پانی کا کوئی کترہ آل محمد کے خیموں میں نہ پہنچ جائے اگلا جملہ بڑا بڑا افسوس ناک ہے کافرانہ جملہ ملون کہتا ہے میں یہ نہر فراد کا پانی یہودیوں نصرانیوں پر تو حلال قرار دیتا ہوں لیکن حرمتو علل حسین و آہل بیتے جس کی ماں کے جہیز میں ساری کئنات کے پانی تھے وہ ملون کہتے ہیں حسین اور ان کے خاندان پر پانی حرام ہے اس حکم کا ملنا تھا ملون نے پانی سو سپائی عمر ابن زبیدی ملون کو دے کر پہرے بٹھا دیئے کہ کوئی پانی کا کترہ قیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے چنانچہ آئی ساتھویں محرم کو پانی بند ہوا جو کوئی پانی خیموں میں تھا وہ رفتہ رفتہ ختم ہونا شروع ہوا حیوان بھی ہیں انسان بھی ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں انصار بھی ہیں آوان بھی ہیں وہ پانی کب تک پورا ہوتا جو جو وقت گزرتا جاتا ہے الاتش الاتش کی آوازیں خیام حسینی سے بلند ہو رہی ہیں مجھے تو روزیہ شورہ ابھی سے نظر آ رہا ہے وہ وقت بالکل قریب آ رہا ہے کہ جب مظلوم کربلا یکہ و تنہا میدان کربلا میں رہ جائیں گے اور فرمائیں گے حل من ناصرین ینصر و نا و حل من زابین یزبون حرم رسول اللہ کوئی ہے جو رسول ذاتیوں کا پردہ بچائے کوئی ہے جو میرے نانے کے دین کی بقا کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے ادھر امام آواز استغاستہ بلند کریں گے ادھر خیام حسینی سے کوہرام ماتم بپا ہوگا امام گھوڑے کی باگیں ادھر موڑیں گے اور جا کے پوچھیں گے بہن زینب اس وقت بلندوہ سے رونے کا باعث کیا ہے بی بی ارض کریں گی بھائی جان ایک تو آپ کی غربت رولا رہی ہے آپ کی بے کسی اور بے بسی رولا رہی ہے اور دوسری طرف اسغر کی پیاس رولا رہی ہے ذرا اپنے لادلے بچے کو دیکھو کیفہ یا تلزہ اتشاہ جسم سے آگ نکل رہی ہے جسم شدت پیاس سے جل رہا ہے امام فرمائیں گے میرا بیٹا میرے ہاتھوں پہ رکھ دو اللہ ماں ثبت ابن جوزی نے تذکرت الخواس میں لکھا کہ جب امام اپنے شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھا رہے تھے کوئی شامیوں کی کوفیوں کی نظر پڑی وہ کہیں سمجھے کہ امام قرآن لا رہے ہیں ان نے اپنے آپ میں کہنا شروع کیا حسین قرآن بھی لے آئیں تو ان پر قرآن پہ اعتبار نہ کر ان کے قرآن کو نہ ماننا چنانچہ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ امام نہ تھے کہ قرآن کا ٹکڑا لے کر قوم حشقیہ کے سامنے آگئے اور فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو ان ان المزنبو فی زامے کم فما زمبو حاضر طفل الرزی او ظالمو اگر گناہگار ہوں تمہارے گمان میں تو میں کہ میں نے تمہارے یزید پلید کی بیعت نہیں کی مجھے بتاؤ میرے افخر کا قصور کیا ہے او ظالمو اگر مجھے نہیں پلاتے نہ پلاؤ میرے اس بچے کو دو دو گھونڈ پلا دو بس امام کا یہ کہنا تھا کہ فوج میں اختلاف پیدا ہوا بعض انہیں کہا امام بچے کا بہانہ بنا کے خود پانی پینا چاہتے ہیں اور بعض انہیں کہا نہیں بچے کو پانی پلا دو کوئی پانی ختم نہیں ہو جائے گا اگر دو گھونڈ دے دیے جائیں گے پسر سعید نے دیکھا کہ فوج میں کھلبلی مچ رہی ہے اختلاف رونما ہو رہا ہے عرب کے مشہور تیر انداز مرم مرملون حرملہ سے کہا کہ یا حرملہ اکتا کلام الحسین اے حرملہ جلدی کر حسین کا کلام قطع کر اس ملون کو حکم کا ملنا تھا اس نے تین شعبوں والا تیر تین نوکوں والا تیر کجھے زور سے چلہ کمان پہ چڑھایا کہ تیر فراتے لیتا ہوا آیا اور آ کر شہزادے کے کان میں لگا فَزَبْحَهُ مِنْ اُزْنِنْ اِلَىٰ اُزْنِ علماء لکھتے ہیں کہ ایک کان کو چیرتا ہوا دوسرے کان سے پار ہو گیا فَنْقَلَبَ السَّبِيُّ وَلَىٰ يَدَيِ الْإِمَامِ امام کی کلائی میں جا کے پیوست ہو گیا بس تیر کا لگنا تھا کہ پھول کو ملا گیا شہزادہ دم توڑ گیا اعتجاج تبرسی میں لکھا ہے کہ امام نے گھوڑے کی ذین چھوڑی فرش زمین پہ آئے اپنے مظلوم بیٹے کی میت کو فرش زمین پہ رکھا اور اکیلے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھائی حسین تیری غربت پہ کائنات قربان آج کوئی مقتدی اقتداء کرنے والا نہیں کوئی اقتداء کرنے والا مقتدی نہیں تھا جب امام شہزادہ کی نماز پڑھا چکے پھر امام زمین پہ بیٹھ گئے کربلا کی گرم ریت اپنے بابِ علی والی تلوار اسے چھوٹی سی قبر کھو دی قبر کھو دنے کے بعد اپنے ششمائن لال کم لائے ہوئے پھول کو دفن کیا اوپر گرم ریت برابر کر دی مرزا دبیر کہتے ننی سی قبر کھو د کے اسغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے مجھے دو جملوں کی اجازت دو بے سوتی علماء میں کہ کربلا میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کونسا تھا امام پر سب سے بڑا صدمہ کونسا گزرا میں کہتا ہوں شہی کوئی کہتے ہیں جناب اکبر کی شہادت کوئی کہتے ہیں سرکار وفا باس کی شہادت لیکن میرے ناکس رہ یہ ہے کہ اسغر کی شہادت امام پر سب سے زیادہ شاہ گزری چنانچہ امام نے آخری وقت میں فرمایا تشیعہ تھی مہمہ شرب تم عزبہ ما انفذ کون او میرے شیعوں جب کبھی تھنڈا میٹھا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لے او سمیتوں بے غریب ان او شہید ان فندو بونی اور جب سنو کہ کوئی غریب غربت میں مارا گیا کوئی مسافر سفر میں مارا گیا تو میری غربت پہ دو آسو بہا لینا اگلا جملہ بڑا ساختہ ہے فرماتے ہیں یا لیتا کم فی یوم آشورہ جمیعن تنظرونین اے میرے شیعوں اے کاش کہ تم روز آشورہ کربلا کے میدان میں موجود ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کسنا پانی مانگ رہا تھا اور ظالم کسنا تیروں کا پانی میرے بیٹے کو پلا رہے اِنَّا لِلَّهِ بہت نہ مارا جاتا اور آپ اکیلے کھڑے ہو کے نماز جنازہ نہ پڑھاتے ہم بھی اقتدا کرنے کی سادت حاصل کرتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وَسَيَّعَلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ وَآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین